السلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بڑی ہزالی مانا قسم کی ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں دم بریانی وہ بھی اپنے سٹائل میں پاکستان میں اپنے شہر میں کھاتی تھی میں یہ بریانی آپ پتہ نہیں جو میرے شہر سے ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ اب بھی ویسی بریانی ملتی ہے یا نہیں اور کیا لوگوں کے ساتھ کھانے بھی چینج ہو گئے ہیں چیزوں کی ضوط ہے وہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ تقریبا 3 ٹیبل سپون ہے بھر کے اس کے بعد مسالوں کے اندر میں نے لے لیے حلدی لال مرچ یہ جو ہے وہ ریڈ چلی فلیکس ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حشک دھنیا وہ ایک بڑا چمچ گرم مسالہ وہ بھی ایک بڑا چمچ نمک اور حشک میتھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسالے میں جائیں گی جو ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ فرائیڈ انینز ہیں آدھی پیالے یہ میں نے لے لیے پھر ہمارے پاس ایک لیمن یہ پودینے کے پتے ہیں یہ چند پتے ہم نے لے لیے اور اس کے بعد یوگرٹ ہے یہ بھی ایک پیالی بھار کے یوگرٹ کے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیے پھر یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں ان کے اندر زیرہ یہ کڑی پتہ دارچینی بادیان کے پھول موٹی لائچی چھوٹی لائچی لونگ اور کالی مرچ یہ سارے کھڑے مسالے ہم نے لے لیے بریانی کی شان اور تھوڑا سا کیوڑا وارٹر وہ بھی ہم لے لیں گے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ہم نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سارے خشک مسالے جو ہیں وہ یوگرٹ کے اندر ڈال دیں گے دہی کے اندر یہ سوکی میٹی پی نمک ویرا یہ ساری چیزیں دہی کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے لیمن پودینہ اور ادرک لیسن کا پیسٹ وہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا وہ لیدہ سے شامل کریں گے اور کھڑے مسالے بھی جو ہیں وہ بھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس میں صرف ہم نے مشک جو سپائسز تھے وہ ہم نے ڈال دیئے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم نے چکن لے لیے چکن جو ہے وہ میں نے جس برتن میں بریانی بنانی ہے میں نے اس کے اندر ہی کھلا برتن تھا اس لئے اس کے اندر ہی میں اس کو میرینیٹ کروں گی برتن بھی تو ہودی دونے ہیں نا پھر اس لئے اس کے اندر ڈال کے اس میں جو ادھر کلیسن کا پیسٹ تھا 3-4 ڈیبل سپون بھر کے وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور یہ دہی والا سارا مسالہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں پودینہ اور لیمن وہ بھی ڈال دیں گے لال میچ کا پاودر یا آپ گرین چلیز بھی ڈالنا جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ فرائیڈ آنینز تھیں یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے باقی سپائسز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے تھوڑے زیادہ یا کم ریڈ چلیز کر سکتے ہیں اگر بہت سپائسی کھاتے ہیں تو اس میں ریڈ چلیز اور ایڈ کر لیں اور اسی سٹیج پہ اگر آپ گرین چلیز ڈال دیں گے تو وہ بھی سپائس ایڈ کرے گی لیکن میں زیادہ نہیں یوز کروں گی اب اس طرح سے ڈال کے اس سارے کو اچھے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس سارے مسالے کو اچھی طرح سے مل کے اس کے اوپر لگانا ہے اچھے سے مساج کریں گے اور پھر تب ہی جو ہے وہ ہماری مرضی جو ہے وہ اندر تک اچھے سے پکے گی کیونکہ ہم نے اسے دام پہ پکانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی سے مل لیں اس کا اور اس کو جو ہے تقریباً آپ دو گھنٹے تک جو ہے میکسیمم دو گھنٹے جو ہے وہ آپ اس کو ضرور میرینیٹ رکھیں جتنا اچھا میرینیٹ ہوگا چکن اتنی اچھی جو ہے وہ ہماری بریانی بنیں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا مسالہ بنا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور نیکسٹ ہم جاتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف چاول جو ہے وہ میں بوائل کرنے رکھ رہی ہوں پانی رکھ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھڑے مسالے تھوڑے سے میں نے نمک ڈال ہے اور ایک آدھا جو ہے لیمن کٹ کے میں نے بیج میں ہی ڈال دی ہے اس کو ڈال کے دوسری طرف میں نے اپنا چکن بھی رکھ دیا دو گھنٹے ہو چکے تھے اس کو بھی میں جو دوسری سائیڈ پر پکا لوں گی ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ایک پیالی کے قریب میں نے تیل ڈال ہے تیل ڈال کے اب ہم اس کو پکانا شروع کریں گے جو کھڑے مسالے تھے باقی ان کو ایک چھوٹا سا پین لے لیں اس کے اندر علیدہ سے تھوڑے تیل کے اندر جو ہے وہ فرائی کر لیں کیونکہ میں نے اس برتن کے اندر جو ہے وہ چکن میرینیٹ کیا تھا اس لئے میں چھوٹے برتن میں جو ہے وہ اس کو علاق سے اچھا سا فرائی کر لوں گی تاکہ ان کی خوشبو گیا جو ان کا ارومہ اچھا سا نکل کے آئے تو یہ ڈال اس کو بھی ہم جو ہے وہ اپنے چکن کے اندر آئٹ کر دیں گے اور ہائی پلیم پر رکھ کے ہم چکن کو جو ہے وہ پکانا شروع کریں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک کہ دہی کا پانی جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور اس کا تیل جو باہر آنے لگیں دوسری سائٹ پہ چاول بھی ہمارے بائل ہو رہے ہیں ان کو بھی میں نے رکھا ہوئے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کورما بان جائے گا اچھے سے آپ نے چکن کو بنائی کرنی ہے تاکہ چکن کا کچھا پان تھوڑا دور ہو جائے لیکن چونکہ ہم نے دم بالی بریانی بنانی ہے تو آپ نے بلکل مسالے کو خوشک نہیں کرنا آپ نے تھوڑا لیکوڈ اس کے اندر رکنا ہے اور اب ہم ایک پرانا سا توالے ہی لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اسی مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے اب جو ہے وہ اس کے اندر اپنے جو ہے وہ بائل چاول ایڈ کریں گے چاولوں کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ اس کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ چاول جو ہے وہ تھوڑے سے ایون لگیں گے کیونکہ وہ جب آپ بریانی میں بناتے ہیں تو اینڈ پر یہ چاولوں کی یہ شکل جو ہے وہ بہت زبردست لگتی ہے اس طرح سے ہم نے جو ہے چاول اس کے اوپر ٹی لگا لینی ہے ایک اور نیکسٹ ہم باقی چیزیں اس کے اوپر ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون جو ہے دیسی کی ہے اس طرح سے اس کے اوپر پھیلا لیں گے نیکسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ لیمن کے پیسیز رکھیں گے ہری میرچ پودینہ ہرا دھنیا پھر کیوڑا وارٹر لے لیں گے اس کو دودھ کے اندر جو ہے وہ دودھ تقریبا پانچ چمچ جو ہے وہ دودھ ڈالیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیوڑا وارٹر ڈال لیں اور وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ تھوڑے سے فرائی ڈنیاں ہے وہ بھی اوپر اس کے لگا دیں گے یہ سارے بارہ مسائلوں والی بریانی لوازمات سجا سجو کے آپ نے اس میں دودھ ضرور ڈالنا ہے تھوڑا اور اس کے بعد کیوڑا وارٹر یہ دونوں چیزیں تاکہ بریانی کا جو اصل روما ہشبو جو ہے وہ ضرور آئے گی اس کے بعد جائے موٹا کپڑا لے لیں یا فائل لے لیں اس کے ساتھ اس کو دم لگائیں اور کوئی باری چیز اوپر رکھیں یہ میرے میاں کے جم کا سمان ہے وہ میں اس کے لئے یوز کرتی ہوں پچیس منٹ دم کے بعد بریانی ہماری بالکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی شکل کتنی خوبصورت نکل کے آئی ہے صحیح قاتلانہ قسم کی اس کی ادائیں ہیں تو اس کو ہمڈے شاوٹ کرتے ہیں میں تھے اس نکالی پلیٹ شکڑیا میں نے کہا نظر نہ لگ جائے گئی اس کو یہ دیکھیں ہماری دو آدھار قسم کی بریانی بالکل ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا انتہائی لزیز بنتی ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے جو اس کے اندر ہم نے میری نیشن کی ہے اس سے بریانی کا جو ہے وہ بلکل ٹیسٹ وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور بہت مزیگی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا آپ بریانی انجائی کریں نیکس ٹائم تک کے لئے آپ سے اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ